بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد عطیق گندل فکس لینڈ ڈاٹ پی کے پریٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں فکس لینڈ الحمدللہ اسلامباد کی فاسٹیس ریال اسٹیٹ مارکیٹنگ ایجنسی ہے جس کے آفیسز جو ہیں وہ کوئیٹا ملتان اور اسلامباد میں ہیں اور اسلامباد راولپنڈی کے پریجیکٹس آپ کے پاس لیٹسٹ انفرمیشن کے ساتھ آپ تک پہنچاتے ہیں آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے لگی ہے اگر آپ راولپنڈی اسلامباد کے اندر کسی بھی پریجیکٹ میں کسی بھی جو ہے وہ آپ لیول پہ اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ دس منٹ کی ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ آپ کے لئے کافی فائدہ من ثابت ہوگی کیونکہ ان دس منٹ کی ویڈیوز میں میں آپ کے سامنے پانچ پروجیکٹس رکھوں گا دو لو کاسٹ کے پروجیکٹ دو اچھی کاسٹ کے پروجیکٹ اور ایک درمیانی کاسٹ کا پروجیکٹ آپ کے سامنے رکھوں گا اور ایسے پروجیکٹس رکھوں گا جس پہ آپ ایک لاکھ رپے ڈاؤن پیمٹ سے لے کر کے سولہ لاکھ رپے کی ڈاؤن پیمٹ تک اٹس مین کے دس لاکھ رپے سے لے کر کے ستر لاکھ رپے تک کے جو اسلامباد کے اندر اچھے آپشنز ہیں وہ دو لو کاسٹ کے دو ہائی کاسٹ کے اور ایک میڈل کاسٹ کے میں آپ کے سامنے پروجیکٹ رکھنے جا رہا ہوں تو موزد ناظرین آج کے ہماری ویڈیو کا جو سب سے پہلا جو آپشنز میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں تو وہ ہے کنگڈم ویلی جس کی لوکیشن کی اگر بات کی جائے تو چکری انٹرچینج سے ہارلی چار سے پانک کلومیٹر کی مسافت پر کنگڈم ویلی ہے اور اگر اس کے پیپر ور کی اور اس کی جو ہے لیگل ریکوائیمنٹس کی بات کی جائے تو اس کی جو نو سی ہے وہ نیا پاکستان آوسنگ سکیم سے اس کی نو سی ہے اور اس کی اگر پرائیسز کی بات کی جائیں تو نو لاکھ پچتر ہزار روپے ٹوٹل اس کی جو ہے وہ پرائیس ہے پلوٹ کی اور ایک لاکھ سترہ ہزار روپے ڈاؤن پیمٹس سے آپ اس کو جو ہے وہ بک کروا سکتے ہیں اور دس ہزار روپے منتری انسٹرالمنٹ جو کہ بہترین اور ایک آن ایوریج بندے کے لیے سیونگ کے لیے بہت اچھا آپشن ہے اگر آپ مہینے کا دس ہزار روپے اگر آپ بچا سکتے ہیں تو تین سالوں تک آپ نے دس ہزار روپے دینا ہے اور اس کے بعد جو آپ نے انسٹرالمنٹ کے اوپر آپ نے دس لاکھ روپے آپ نے پیک کیا ہوگا انشاءاللہ وہ ریفنڈ بھی آپ کے پروفٹ کے ساتھ آپ کو رسیب ہوگا تو اٹس مین کے کنگڈم ویلی جو ہے وہ عام بندے کی اپروچ میں بہت ایزی ہے بہت اچھا پروجیکٹ ہے آپ کینگڈم ویلی میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ مہینے کا دس ہزار روپے بچا سکتے ہیں تو اس کے بعد آپشن ٹو پہ آ جاتے ہیں کہ اس وقت انویسمنٹ پوائنٹ آب یو سے یہ آسان ایک ساتھ پر اسلامباد راولپنڈی کے اندر آپ نے پلات اگر حاصل کرنا ہو تو جو میری نظر میں اچھا اور بہترین جو آپشن ہے وہ ہے بلو ورڈ سیٹی تو موضوع ناظرین بلو ورڈ سیٹی کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں تو بلو ورڈ سیٹی کے جو ہے وہ پاکستان کا فرس پروپوزڈ ٹو ورڈ سیٹی بننے جا رہا ہے اسلام پاکستان کے اندر اور ٹو ورڈ کا ایک ہارٹ سپیس ہوگی پورے پاکستان کے لیے جب بھی لوگ اسلامباد آئیں گے تو پلو ورڈ سیٹی کو لازمی وزٹ کیا کریں گے کیونکہ تقریباً بیس سے پچیس جو ہے وہ رائیڈز کے قریب ایک وارٹر تھیم پارک بننے جا رہا ہے اس لیول کا پارک میرے خیال میں پاکستان میں سے پہلے کوئی بھی نہیں تھا چھوٹے موٹے پارک جو ہے وہ لاہور کے اندر تھے وارٹر تھیم پارک لیکن راول پنڈی اسلامباد کے اندر کوئی بھی آپشن جو ہے وہ نہیں تھا وارٹر تھیم پارک کے حوالے سے اس کے علاوہ اور لیڈی جو ہے وہ ایک گینیس بوک آف ورلڈ ریکارڈ میں ورلڈ ٹالسٹ ہارس مسکٹ جو ہے وہ جو ہے وہ ریجسٹر ہو چکے ہیں جب آپ جوہاں پہ جائیں تو ایک خوبصورت قسم کا شہکار آپ کو نظر آئے گا آپ کا دل کرے گا کہ وہاں پہ آپ فوٹو شوٹ کریں پکچرز بنائیں موویز بنائیں تو اس لیے بلو وارٹ سٹی کو جو ہے وہ ٹو ورسٹ سٹی جو ہے وہ کنسیڈر کر دیا گیا ہے بلو وارٹ سٹی کے اندر آپ بارہ لاکھ رپے میں پلوٹ حاصل کر سکتے ہیں ایک لاکھ بیس ہزار پیا ڈاؤن پیمٹ ہے اور تقریباً بارہ ہزار پیا منتھلی انسٹالمنٹ پہ تو بلو وارٹ سٹی بھی اچھی اور لو کاسٹ کے اوپر بہت اچھا آپشن ہے آپ اس کے اوپر جو ہے وہ آسانی سے انویسمنٹ کر سکتے ہیں جہاں تک بات ہے اس کے پیپر ورک کی تو پیپر ورک اس کا آر ڈی اے سے اپرووڈ این او سی ہے اور اس کی ڈیویلپمنٹ بہت اچھی ہے جب ڈیویلپمنٹ اور لوکیشن اچھی ہو تو پھر این او سی کا کوئی ایشو نہیں ہوتا اس کے بعد میں دریکٹ جو ہے وہ سٹیپ فائیف پہ چلا جاؤں گا کہ پانچوہ جو اچھا آپشن ہے آپ کے پاس ہائی کاسٹ پروجیکٹ ہے تو وہ ہے پارک ویو سیٹی پارک ویو سیٹی کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام آباد کے اندر سرینہ ہوتل اور جو سیکٹرز کا اسلام آباد ہے اس کے نزدیک تر یہ بہترین آپشن ہے مرگلہ کی پہاڑیوں میں ہے خوبصورت ایک وادی کے اندر یہ سوسائٹی بنائی جا رہی ہے اس کی ڈیویلپمنٹ بہت اچھی ہے اگر اس کی این او سی کی بات کی جائے تو وہ سی ڈی اے سے اپروف پروجیکٹ ہے تو اٹس مین کہ آپ اگر اسلام آباد کے سیکٹرز میں اگر ابھی تک پلات حاصل نہیں کر سکے تو آپ کے پاس آخری موقع ہے انسٹالمنٹ کے اوپر پلات حاصل کرنے کا اسلام آباد پارک ویو سیٹی اسلام آباد کے اندر تو اس کی ٹوٹل پرائز کی بات کروں کے ساتھ اس کی بوکنگ ہو رہی ہے جس کی جو بوکنگ پرائز ہے وہ تقریباً پندرہ لاکھ ساٹھ ہزار رپیہ یا سولہ لاکھ رپیہ تک جو ہے اس کی بوکنگ ہو سکتی ہے مہانہ کسٹ کے اگر بات کی جائے تو تقریباً ساٹھ سے ستر ہزار رپیہ آپ کی مہانہ کسٹ بنے گی تین سالوں کے اندر آپ نے اس کی انسٹالمنٹ پی کرنی ہے اور انشاءاللہ تین سال کے اندر یہ آپ کو پوزیشن دے دی جائے گی تو اس کے بعد اگر ہم چوتھے آپشنز پر بات کریں تو اس وقت جو راولپنڈی اسلامباد کے سنگم میں واقعہ شہر کے اندر جو ہے وہ اچھا انسٹالمنٹ کا آپشن اگر آپ دیکھا جائے تو آئی فیفٹین اور آئی سکسٹین کے بالکل سامنے اٹس مین کہ آپ اس کو سیکٹر اسلامباد کا سیکٹر کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ آئی فیفٹین اور آئی سکسٹین سے زیرو کلومیٹر کے فاصلے کے اندر تاج جیزیڈنشی ہے جو سردار گروپ آف کمپنی کا جو پروجیکٹ ہے اسلامباد کے اندر جو ایک آئیکن ہمارا ٹاور ہے سنٹورس انہی کا یہ پروجیکٹ ہے سنٹورس بھی انہی کا پروجیکٹ تھا سردار گروپ آف کمپنی کا اور تاج جیزیڈنشیہ بھی انہی کا پروجیکٹ ہے اور سنٹورس ٹو بھی جو ہے اس کے اندر بننے جا رہا ہے اچھی انسٹالمنٹ کے اوپر آپ پلوٹ حاصل کر سکتے ہیں پان ملے کا پلوٹ اس وقت 35 لاکھ رپے کا جو ہے وہ آپ کو کاسٹ کرے گا اور جس کی تقریباً ڈاؤن پیمنٹ جو ہے وہ 6 لاکھ رپے کے راؤنڈ آباؤٹ ہے تو اگر اس کے پیپر ور کی بات کی جائے تو تاج جیزیڈنشیہ کی جو اینو سی ہے وہ آر ڈی اے سے اپروڈ اینو سی ہے ٹراول پنڈی کے اندر آتا ہے لیکن جیسے ہی اسلامباد اینڈ ہوتا ہے آئی سکسٹین اور آئی فیفٹین اور اس کے فوراں بعد تاج جیزیڈنشیہ آ جاتا ہے تو یہ تقریباً ہائی کاسٹ میں میری نظر میں سیکنڈ اچھا اور سیف آپشن تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا اس کے بعد اب میں بات کروں گا ایک درمیانے کاسٹ کے پروجیکٹ کی کہ تقریباً ان دونوں کاسٹ سے بیٹوین اگر کسی بندے کے پاس پیمنٹ ہو جو تقریباً آپ سمجھ لیں کہ سولہ لاکھ رپے یا اٹھارہ لاکھ رپے کا ٹوٹل اگر وہ پلوٹ حاصل کرنا چاہتا ہے اور دو لاکھ چالیس ہزار رپے اگر اس کے پاس ڈاؤن پیمنٹ ہے تو اس وقت جو اچھا درمیانی کاسٹ کا جو آپشن ہے وہ ہے خانی انکلیو خانی انکلیو کی لوکیشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بحریہ ٹاؤن سے زیرو کلومیٹر ہے بحریہ ٹاؤن فیز ایٹ ایکسٹینشن جہاں اس وقت کیش پہ جو فائل کی قیمت ہے ابھی تک پوزیشن وہاں پہ نہیں دی گئی تو وہاں پر بھی جو فائل کی قیمت ہے وہ تقریبا پینتیس سے چالیس لاکھ رپے کے راؤنڈ اباؤٹ ہے تو بحریہ ٹاؤن جہاں پر اینڈ ہوتا ہے فیز ایٹ ایکسٹینشن جہاں اینڈ ہوتا ہے وہ خانی انکلیو کی لوکیشن اور اس کی زمین سٹارٹ ہو جاتی ہے ٹوٹل پرائس اگر بات کی جائے تو سترہ لاکھ رپے ہے ڈاؤن پیمنٹ دو لاکھ چالیس ہزار رپے اور منتری انسٹرالمنٹ جو ہے وہ آپ تقریبا تیس ہزار رپے سے اس کو ایزیلی مینج کر سکتے ہیں تو یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو لوگ کاس سے بھی تھوڑا اچھا ہو جاتا ہے اور ہائی کاس جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ساٹھ ستر لاکھ رپے تین سالوں میں جو لوگ نہیں پیہ کر سکتے تو ان کے لیے سترہ لاکھ رپے میں یہ آپشن حاصل کرنے کا بہت اچھا اور سنہری موقع بلکل پری لانچنگ ریٹ ہے ابھی نئے ریٹس ان کے اکیس لاکھ رپے کے حساب سے آ چکے ہیں لیکن ہمارے پاس کچھ مقصوص کوٹا جو ہے وہ سترہ لاکھ رپے کے حساب سے بھی موجود ہیں تو خانی انقلیو کے اندر بھی اگر آپ پلوٹ حاصل کرے تو انشاءاللہ جلدہ جلد آپ کو معاوی پوزیشن بھی دی جائے گی اور تمام سہولیات سے راستہ ہوگا کیونکہ جو بیریہ کا اپنا جو ڈسٹرک کمرشل ہے اس سے ہارلی یہ جو ہے وہ تقریبا پانچ یا سات منٹ کی یہ مصافت پر ہے تو مہدد ناظرین آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی کافی ہے آج میں نے آپ کو اس کم وقت میں تقریبا جو ہے کنکلوجن کر کے پانچ پروڈیکٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں اور یہی پانچ پروڈیکٹس اسلام آباد کی اچھا نچوڑ ہیں کم سے کم لو کاسٹ اور ہائی کاسٹ اور بیٹوین کاسٹ کے اندر یہ بہت اچھے اپشنز میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان میں سے کسی بھی اپشنز بھی اگر آپ اویل کرنا چاہتے ہیں اپرچونٹی اویل کرنا چاہتے ہیں تو اسلام آباد کے اندر بلو ایریا میں کلسوم انٹرنیشنل ہاسپیٹل کے پاس ہمارا آفیس ہے آپ یہاں آفیس ویزٹ کر سکتے ہیں باقی اگر آپ اسلام آباد سے باہر ہیں تو ملتان کے اندر ہمارا آفیس ہے وہاں ویزٹ کر سکتے ہیں کوئٹا کے اندر جناہ روڈ کے اوپر ہمارا آفیس ہے آپ وہاں پر بھی ویزٹ کر سکتے ہیں باقی مزید تفصیلات کے لیے آپ نیچے کے دیئے گئے ہمارے نمبرز پر رابطہ کریں وہاں پہ سیل اگزیکٹیوز آپ کو مزید ڈیٹیلز دیں گے اور تفصیلات سے آگاہ کریں گے شکریہ